اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمریل برڈ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائیولنگ سے ریلیونٹ ویزا اور جوب سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دیجئے گا چینل کو شیئر کر دیں ان لوگوں تک جن کو کے یو ایسے ریلیونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہے ویزٹ ویزے کے حوالے سے ہے ورک ویزے کے حوالے سے ہے یا آپ کے اوپر یو اے میں کوئی بھی فائن ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر میں نہ تو کوئی لویر ہوں نہ کوئی کنسلٹنٹ ہو نہ کوئی ایڈوائزر ہوں یا نہ ٹرائیول ایجنٹ ہو میں جسٹ انفرمیشن آپ کو پاس کرتی ہوں اگر میرے تھرو کوئی بھی آپ سے کسی قسم کے پیسوں کی بات کرتا ہے یا کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو آپ نے بلکل ٹرسٹ نہیں کرنا کیونکہ میرا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے جسٹ انفرمیشن میں آپ کو دیتی ہوں ٹھیک ہے جانے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی ٹائم ضائع کی ہے اپنی ویڈیو کا اور جی ہاں ویڈیو کا جو کہ آج کل میرا ٹاپک چل رہا ہے اور ڈیلی بیس پہ میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں جیسے ہی یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا یہ ایشو ختم ہو جائے گا ویڈیوز بھی آپ کو ملنا بند ہو جائے گی جیسے کہ ورک ویزے ویزٹ ویزے کے حوالے سے ایشوز ابھی بھی چڑھنے ہیں لیکن میں ابھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی کیونکہ مین پیورٹی پہ میں اس چیز کو رکھ رہی ہوں تو کیا ہے کہ ابھی کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی ہمیں کوئی سلوشن بتائیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے ایک میں سلوشن لے کے آئی ہوں جس کے تھوڑ کم از کم کچھ نہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے اپنے پیاروں کے لئے جو کہ یو ای کے اندر جو ہے وہ اس ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے یہی ویڈیو میں پورا پروسیجر بتاؤں گی آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے ویڈیو کی سمجھ آسکے اور دیکھیں جن کے پیارے آ چکے ہیں اور میں نے بار بار ایک چیز بول رہی ہوں کہ فرنٹ پہ وہ بندہ نہیں آ رہا کہ جو کہ یہ سارا جو ہے نا پروسیجر سے گزر کے آیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھائی میسیج کر رہا ہے کوئی بہن میسیج کر رہی ہے تو آپ کم از کم ان کو بولے کہ فرنٹ ایڈ پہ آ کے لوگوں کو بتائیں ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تاکہ وہ ریلیکس ہوں اور کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ انہوں نے بلکل ایزی محول میں رکھا ہوا ہے کھانا بھی مل رہا ہے اور کوئی بھی اسی قسم کا تشدد نہیں ہو رہا تو جی پہلی ویڈیوز میں میں نے بولا تھا کہ یہ یوں ہی ہے یہاں پہ اس طرح کا تشدد وغیرہ والا کوئی سین نہیں ہوتا ہے جسٹ آپ کے اوپر یہاں پہ ہر چیز میں ایک ہی چیز ہے کہ آپ کے اوپر سمپلی آپ سے کچھ نہیں بولا جائے گا جسٹ فائن ڈھال دیا جائے گا اور فائن پی ہے پے کی ہے بغیر آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے صرف موبائل رکھے ہیں اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے لیکن ڈپینڈ آن کیس تھی جو ایک ویزیٹر ہے جو ویزیٹ ویزے پہ بھی تھا اوپر سے یہ جاب کر رہا تھا اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے جس کا ازاد ویزا تھا اور وہ یہ جاب کر رہا تھا اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے باقی نیشنلٹیز کے حساب سے جس طرح سے جو سودانی ناجیریان اور انڈینز پاکستانی اس میں زیادہ ہی جاب کر رہے تھے تو اس کے لحاظ سے ان کی مطلب ڈیفرنٹ ہے اب دیکھیں آہستہ آہستہ اس میں پیشنٹ رکھنا بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے ہی دیر میں یہ سارا جو مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے گھروں میں جو ہے واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی پھر بھی خدا نہ ہاستہ اگر آپ کے کوئی پیاروں سے ابھی تک ایک مہینہ گزرے دو مہینہ گزرے ویٹ کریں آپ رابطہ نہیں ہو پاتا کچھ بھی سلوشن نہیں نکل پاتا تب جا کے آپ نے یہ والا جو ہے کام کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی آپ نے نہیں کرنا لیکن اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو آپ ابھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ میں ابھی فیلال سجیسٹ نہیں کرتی کیونکہ آہستہ سلولی جو ہے لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ ہے ٹائم لگے گا میں سٹارٹنگ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ پیشنٹ رکھیں مجھے پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میٹر میں پیشنٹ رکھنا بہت مشکل ہے لوگ پریشان ہیں فیملیز جو ہیں بہت زیادہ ڈیس آرٹ ہوئی ہیں بٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ سلوشن کوئی نہیں ہے تو آپ کم از کم اس سے یہ ہے کہ فری کنسٹیشن لینے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخر ہونے کیا والا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے لائر کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے ٹیک ہے اگر بے شک آپ اس کو خائر کرتے ہیں نہیں ہوتے لیکن ایک آپ کو رستہ نظر آ جائے گا تو چلیں سکرین کے اوپر جاتی ہوں میں دکھاتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا پروسیجر کہاں سے کرنا ہے کہ کس ویب سائٹ اور بلکل فری آف کورس کرنا ہے لیکن آپ نے کسی کو کوئی پیسے بغیرہ نہیں دینے اسی ویب سائٹ پر جا کے جسٹ آپ نے فارم فیل کرنا ہے برسپ کا نمبر مجود ہے وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کریں گے یا آپ ان سے کر لیجے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ ویڈیو کو میں یہیں تک ختم کروں گی اور انشاءاللہ ایک نئے بلک کے ساتھ کل دوبارہ ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے لائے اچھا جی یہ ویب سائٹ ہے آپ نے جو لکھنا ہے lawbridge.ai تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ جو ہے لائر ملیں گے جسے آپ جو ہے کنسٹنسی لے سکتے ہیں اور جو کنسلیشن ہے یہ فری ہے اس کے اندر یعنی آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے سیول ڈیفینس کے لیے فور ایکزیمپل آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کیس ہے ابھی تو فی الحال یہ جو گرینڈ مال میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں اس کے لیے ایز ایڈوائزر یہ لوگ اس کے لیے بھی کام کریں یا کوئی بھی لیبر کا لیگل مسئلہ کو رینٹل کیس ہو یا اس طرح کے کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہونا تو آپ یہاں پہ جا کے لائر سے فری جو ہے کنسٹنسی لے سکتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ضرور دیکھئے گا سپیشلی جو یو ای میں لوگ رہتے ہیں اور جو یو ای سے باہر بھی جو ہے جن کے متپیارے اس سچویشن میں فسے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے تھوڑا سا اس چیز کا ضرور جائزہ لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایڈوائز دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور وہ آپ کو کیا جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ اس چیز کے بھی کافی زیادہ جو لائر ہیں وہ پیسے لیتے ہیں بٹ یہ ہے کہ اس پہ جو ہیں آپ کو کنسلٹیشن جو ہے وہ فری ملے گی اور اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ جس کو آپ افیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو نظر آپ کو آ رہے ہیں گورنمنٹ آف دوبائی جسٹک لائر منسٹری آف جسٹک ٹھیک ہے رینٹل ڈسیپیوٹ سینٹر جو رینٹل کے کیس ہوتے ہیں پروپٹی سے ریٹل ڈیلیونٹ یہ کسی بھی قسم کا کوئی فائن ہوتا ہے یا سکیمینگ یا کچھ اس طرح یہ ساری کیس جو ہے یہاں پہ لائر بیٹھی ہوں گے اب لیگل سرویسز اس میں آجاتی انہا ہاؤس لائر ہے ٹھیک ہے ڈیبٹ ریکووری ہے لیگل ڈیو ڈیلائنس فائننشل کرائم لیڈگیشن لائر کریمینل ڈیفنس یہ دیکھیں یہ آجائے گا کریمینل ڈیفنس میں یہاں پہ جا کے آپ اپنی ڈیٹیل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ان کا ورسپ کا بھی نمبر ہے ورسپ پہ بھی آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ہے اپنے جو پرسن کے لیے آپ کو کیا ڈیسیجن لینا چاہیے اور یہ آپ کی کیا جو ہے ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے لازمی نہیں ہے کہ یو ای کا نمبر ہی آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی کانٹری سے ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک یہ جو کیس ابھی گرینڈ مال کے حوالے سے ہے تو یہ کریمینل ڈیفنس میں ہی آئے گا اور اس کے اندر جو بھی ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کریمینل اس کی کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایکسپلین کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جا کے ان کے ساتھ نیگشیر کر سکتے ہیں